اسلام علیکم جسٹرک پرہیم یار خان ہماری تھی ایک حاج صاحب علی اور ایک ہماری حاج صاحب کی گاڑی وہ نکل کے جا رہی ہے ساتھ ہی ہماری کھڑی ہے بس اب روٹین وائز ہوگا خالی ہوں گی تو ابھی بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو سیل لگی ہوتی ہے وہ کیسے کھولتے ہیں اور کیسے ان لوڈنگ ہوگی پیاس کی تو کولڈ سٹوریج میں رات تو ہم صرف دو گاڑییں تھیں اور ساتھ ہمارے دو اور آگئی تھی ہم سے بعد لیکن اب جو ہے ماشاءاللہ بہت ساری گاڑیاں ہی ہوئی ہیں مطلب کولڈ سٹوریج جو ہوا صرف ہم تو نہیں آسکتا نا باقی بھی لوڈنگ ٹرک ٹرالے والے سارے ہی در آئے ہوئے ہیں آلو پیاز کیلے سارے جتنے بھی کھانے والی عیشہ کولڈ سٹوریج کی جاتی ہیں سب کی سب آئی ہوئے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنی رائے ضرور دیں اور ابھی جو ہے ابھی یہ کچھ سین ہے تو بس ہم اپنی گاڑیاں لوڈ کرواتے ہیں پھر آپ کو سین بھی دکھاتے ہیں اور میں پھر چلا جاؤں گا اپنے گھر صرف گاڑیاں لوڈ ہونے کا اندازہ رہا ہے باقی دوست میرا سویا ہوا ہے تو رات میں نے اسے ویسے کال کی تھی کہ صبح بارہ بجے مجھے اٹھا لینا وہ آئے گا بارہ بجے دکھ مجھے لے جائے گا آپ کو دوست سے بھی ملوائیں گے اور ابھی یہ گاڑیاں جا رہی ہیں خالی ہونے کے لیے ٹھیک ہے تو کراچی والوں کو لویو ہو گیا آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دیا اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور وزارش یہ ہے کہ مجھے مت بھولیے گا میں کچھ ہی عرصے تک پھر سے واپس آ رہا ہوں اور الحمدللہ ادھر ہی سیٹ اپ کرتے ہیں تو جی یہ آج شب کی گاڑی ادھر لگ رہی ہے آپ کو میں سیل دکھاتا ہوں تو کافی سارے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ یار ہمیں بھی پیاز دو ہمیں بھی پیاز ہمارے لئے لے کے ہو یار مجبوری ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والی سیل لگی ہوئی ہے یہ صرف ہماری گاڑی کو نہیں ہے جتنے بھی پیاز والی گاڑی ہیں سب کو سیل لگی ہوئی ہے یہ سیل ہو گئی یہ والا دور کھلے گا تو وہ لاک دیکھ رہے ہیں یہ والا کھلے گا نہیں تو سیل بند ہے ٹھیک ہے اور ایسے ہی یہ دیکھیں یہ گاڑی کسی اور کی ہے یہ ہمارے والی اچھا والی اور ہماری گاڑی کو بھی ایسے سیل ہے اور یہ والی دیکھتے ہیں اس کو بھی ایسے ہوگی باقی پیاز جب اترتے ہیں تو آنلوڈ ہوتے ہیں وہ بھی پیکٹ بند ہے میری پیچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بھرے لگی ہوئی ہے سیل یہ سیل ایسے ہوتی ہے اور اس کا لاغ ڈبل لگا ہوا ہے وہ دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی سیکیور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ گاڑی ہماری دوسری بھی نکل کے آ رہی ہے وہ دیکھیں ڈریونگ بہت مشکل ہے کہنا ہم سے کہنا ہم سے پیچھی تھے بن جاڑے سہیں بہت ہی ماشاءاللہ مشکل جگہ پہ گاڑی تھی تو ویل این گوٹ ہمیں تو لگتا ہوا کہ گاڑی نہیں آئے گی لیکن بابا ڈریور لوگ ڈریور لوگ ہیں دیکھیں کیسے نکال کے لئے اور میں نے بھی کہا نہیں آئے گی اور یہ چھوٹے استاد نے بھی کہا گاڑی نہیں آئے گی لیکن اشواق بھائی نے کہا گاڑی آئے گی تو یہ ہی سے آئے گی تو گاڑی نکال لیا جی تو ابھی بس انلوڈنگ ہوگی ابھی یہ اتر رہے نیچے تو بس جانا کچھ یہ سینہ ہے اب کیا دکھاؤں آپ کو دیکھ رہی ہے جی یہ گاڑی ابھی لگے گی اندر اندر برامدے میں پھر اس کی آنلوڈنگ ہوگی ڈریور حضرات کی زندگی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اور باقی یہ جو دس دس بیس بیس لاکھ والی گاڑیاں لے کے ہارن دیتے ہیں نا پیچھے ڈیم فول بلکہ ان میں میں بھی شامل ہوں ہم بھی جب گاڑی پہ ہوتے ہیں تو ان کو ڈیم فول ڈپر مارتے ہیں سائیڈ پہ ہو جاؤ راستہ دو سائیڈ پہ ہو جاؤ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ کی ایک گاڑی ہوتی ہے ڈیڑھ کروڑ روپے کی ایک گاڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ بھی لاکھ روپے کا ہوتا ہے تو ہم اگر یہ اپنی ڈیش گری دکھاتے ہیں نا تو وہ نہیں دکھانی چاہیے ویسے کیا حال کیا کریں کل لیانا اس برامدے کے اندر ہی جائے گی مرے خالدہ یہ جی گاڑی لگ گئی پھر آپ کو دکھاتے ہیں اوکے یہ دوسری گاڑی یہ جی اپنے ملی یہ لگے گی ادھر باقی وہ اتر گئی ہاں 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 یہ ابھی باہر نکلے گی پھر ہی تر آئے گی یہ اس جگہ پہ ابھی یہ جائے گی باہر تہاری کچھا ہے ہاں 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 سو ہاں ہاں ایسا ایسا ہوا کیا رہا ہوا آپ کو صدا کیا شیدقا شیدقا شیدنم لا نین لگ دی صدا کیا رہا ہوا بھائجی صدا کیا رہی لہا ہوا جو جی جی بھی اڈا بن رہا ہے نیچے اتارنے والا نا اڈا بن عطا کے تو پھی جو انا آئیے گاڑی سے وہ مال جائے نا یہ یہ بھی اٹھا بن رہا ہے اٹھا بننے کے بعد جو ہے اس کے گیٹ کھولے جائیں گے کنٹینر کے پھر یہ فیاض جائیں ان لوڈ کیے جائیں گے یہ آگے ہیں ادھر کے اونر ہیں کولڈ سٹوریج کے اونر ہیں ٹھیک الحمدللہ سنیں آپ کے ادھر کولڈ سٹوریج میں اپنا چائش ہے نہیں پھلاتا کسی کو کولڈ سٹوریج میں نہیں کہا ہوا ہے آپ کے کک ہیں ادھر آپ کے کولڈ سٹوریج کے مالک ہیں آپ ابھی اٹھ کے آ رہے ہیں ہم غریب بندے رات کے بارہ بجے کے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں حج صاحب دیکھیں ایسے ہوتے ہیں مالک کولڈ سٹوریج کے ہم سے پوچھتے نہیں بس اینک بین کے آپ لوگ آ جاتے ہیں آپ کا کیا گام ہے گاڑی لگوانے کا آپ تو بوس ہیں ہم بھی مزدور ہیں ہم بارہ مجھے کے رات ہیں آئیسا ہم آپ کو یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوگے ہمارے گاڑی لگوانے ہیں آئیسا ہم دس گھنٹے ہوگے ہیں گاڑیوں ہمارے مہمان لکھے ہیں بھائی ہوگے ہیں خلو جی یہ اٹھا بن رہے ہیں اٹھا بننے کے بہت جو ہے پھر آن لٹیں گے یہ جی سیل جان ہے اس کی یہ سیل کھل رہی ہے ابھی یہ شو بھی بڑی ہے پہلے اس کا یہ پلاسٹک ٹوٹ ہے پھر اب یہ سیل کھل رہی ہے نہ زہین کھا ٹوٹ ہے سیل ہی بہت بہت ہی اڑ کر گئی ہے نہیں ٹوٹ رہی دیکھے گا کٹر ہوں کٹر ہوں اس نے اسے پہا ٹھا لگیا کدا یہ جا دے وہ پچھو لگایا ہونے ہاں ٹوٹ گئے ٹوٹ گئے ہاں ٹوٹ گئے بہت ہی ہاں ٹھوٹ گئے ٹھوٹ گئے ٹھوٹ گئے ٹھوٹ گئے ٹھوٹ گئے ٹھوٹ گئے یہ ٹھوٹ گئے ہکٹ ہوں ہاشہ والی گاڑی کو دیکھتے ہیں چوس ہی سمانا پرہاں چوس ہی سمانا پرہاں ہماری دونوں گاریاں کھل گئیں ہیں آپ دونوں ہو رہی ہیں آنلوڈ یہ تھا سفر وہاں سے یہاں تک اور اب یہ آنلوڈنگ ہوگی آنلوڈنگ ہونے کے بعد اندر کولڈ سٹوریج میں جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہیں پیاز اور یہ پھاڑ نکلی ہوئی ہے اور اندر بلکل کولنگ ہے یہ دیکھیں تھنڈے ہوئے بڑے ہیں بلکل سارے اور یہ ہائشہ والی گاڑی سے اتر رہا ہے اور یہ ہمارے والی سے یہ دیکھیں کھل گے تھے اور یہ اندر ہے کولڈ سٹوریج اندر فل کولنگ ہے فل کولنگ ہے ایسے لگ رہے جیسے نران کا گانا ہے تو بس ابھی چلتے ہیں ناشتر کرتے ہیں پھر میں بھی نکل جاؤں گا اوکے اللہ حافظ اب یہ آنلوڈ ہو رہی ہیں گاڑی ہیں لوگ ہیں بلکل لکتا کر ماما گاڑی گو شیشے چار دلا کر گاڑی ہیں لوگ کر کے پھر چلے ہیں باہر ٹھیک ہے پھر یہ جب تک آنلوڈ ہو جائے یہ والا سین ہے اندر کا کچھ یہ والا سین ہے لیبر لگی ہوئی ہے اتارنے میں یہ ہے جی پیاز بیاز کا کلر دیکھنا ہوں بلکل ریڈ ہوا پڑا ہے پھول رکھے ہوں میں ماشاءاللہ کولڈ سٹوریج کی انٹریس میں اور اب ہم باہر جا رہے ہیں سلام علیکم تمام دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو زفر اقبال کا سلام تو الحمدللہ جی ابھی اٹھاؤں فریش نہاد ہو کے تو یہ ہمارے دھیات کا محول ہے تو یہ ہماری جو بستی ہے پیچھے آپ خجوروں کے باغ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف نا روڑ کے اس سائیڈ بھی اس سائیڈ پہ بھی پیچھے گھر ہیں تو ابھی میں فریش ہو کے کپڑے چینج کر کے تو ابھی میں باہر نکلا ہوں تو ہمارا جو ہے گھر میں ہماری صبح ہو گئی ہے تو میں نے وہ پارٹ ون ڈال دیا تھا پارٹ ٹو جو اینا ایڈیٹنگ کر لی ہے تو وہ بھی جو اینا جلد اپلوڈ کر دوں گا آج ہی ہو جائے گا وہ بھی شام تک تو یہ والا کچھ چین ہے ہمارے پیچھے نا یہ دیکھیں پیچھے ہمارے گراسٹری وغیرہ گھاس وغیرہ ہیں اور یہ پیچھے پیاس بیجائی کیے تھے لیکن نہیں ہوئے اور ایسے فسل وغیرہ ہے اور یہ میری بیک سائیڈ پہ سڑک جو ادھر آ رہی ہے تو تمام دوستوں کا شکریہ جو مجھے لائک فولو اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی دیتے ہیں اللہ باق سب کو سلامت رکھے تو یہ ہوتا ہے جی محول تو انشاءاللہ جو ایکٹیویٹی ہوگی آج جمعہ تول مبارک کا دین ہے ابھی میں نہا کے کپڑے شپڑے چینج کیا ہیں تو ابھی جائیں گے جمعہ نماز پڑھنے در ساتھ ہی مسجد ہے تو پھر جو ہوگی روٹین وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جی کچھ سین نا ادھر گھر کے باہر تو یہ والے خجور کے درخت لگے ہوں ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری مسجد ہے مسجد ہے اور وہ ہمارا پریمری سکول جہاں پہ ہم نے پانچ تک تعلیم حاصل کی ٹھیک ہے اور یہ ڈیرا ہے یہ ڈیرا ہمارے چاچو جناب ڈیس محمد کلیم صاحب مرہوم کی یاد کہ انہوں نے اس دیرے کو بہت خوبصورت بنایا لیکن ہمارے ساتھ ان کا لمبے عرصے تک ساتھ نہ تھا تو بس دعا کر سکتے ہیں ورکہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل زفریق بال اوفیشل ویلو کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تو جی ویورز یہ رہا میر عبدالحادی چاچڑ صاحب میرا بیٹا سلام کردہ ابو صاحب کو ایسے سلام کر دیا ہے اور جو ہے نا ہم نے اس کو گنج کروانا ہے ٹینڈ اس کی ٹینڈ ٹینڈ ہوگی آج جے تو نہیں میں نے بندے کو کال کی تھی کہ میں نے کہا تو پھر وہ ہفتے والے دین آتا ہے ادھر ہماری بستی میں تو کل وہ آئے گا تو اس کی ٹینڈ کروائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے جب اس کی ٹینڈ ہو جائے گی ادھر دیکھو ابو تو ابھی ہم بیٹھے ہیں جو منماز کے لیے ابھی امام صاحب آ رہے ہیں تو میں نے جانا ہے وہ نہر سے گزریں گے ہمارے گھر کے ساتھ نہر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو بس اب امام صاحب کا ویٹ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر تک تو آپ جانا ادھر نہر پہ آتے ہیں ملتے ہیں پھر کاری صاحب سپیڈ سے بائیک بھگا کے آ رہے ہیں وہ یہ سپیڈ سے ہی جاتے ہیں تو ان کی بہت اچھی سرویس ہے کہ یہ جو ہے نا صبح کو الگ جاتے ہیں دوپیر کو الگ شام کو الگ نماز کے ٹائم پہ نا یہ آ رہے ہیں بتا نہیں ویڈیو میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے اگر آگے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں کاٹ دوں گا ٹھیک ہے تو ہم انتظار کر رہے تھے ان کا آو سہیں آو سہیں آو سہیں کیا حال ہے ٹھیک ہو تب یا سیاہ ٹھیک ہے بھا کل پاؤں یا بھا رہے چھے جلو ساں نکل گئی ہے ابھی آم جائے نا نکل گئی ہے 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 تو یہ ہمارے جی بہت پیارے دوست ہیں اور جس مسجد میں ہم نے جمعہ نماز پڑھنی ہے تو ادھر کے امام صاحب بھی ہیں تو یہ ویڈیو میں آئیں گے تو بات میں دکھا دیں گے نہیں آئیں گے تو بس بات ختم تو انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھنے کے بات ملتے ہیں یہ جی ہم پہنچ گئے ہیں مسجد یہ مسجد ہے ٹھیک ہے اور یہ والا کچھ مسجد کا سین ہے یہ چک ہے ستائیس یہ اندر مسجد جی نماز ہوگی ہے نماز ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے بس ابھی کاری صاحب صلاحات پڑھائیں گے پھر ہم جانا نکلتے ہیں واپس گھر کے لیے کاری صاحب بس ابھی صلاحات پڑھوارے ہیں بس پید دکھاتے ہیں جی ویورز ویلکم بیک تو ہم لوگوں نے نماز عطا کر لی ہے جمعہ نماز کی تو کاری صاحب ابھی جانا صلاحات پڑھوانے کے بعد سب سے مل رہے تھے تو بس نماز بڑھ کے سب جا رہے ہیں تو ہم بھی روانہ ہوتے ہیں گھر کے لیے پھر چل کے دکھاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہو گیا فائنلی ویورز آپ جانا کراچی والی تھکاور تھی تو سو کے مین ہم نے اپنی پوری کر لی ہے ویلکم بیک ویورز اللہ پاک صاحب کو سلامت رکھے ہستے بستے مسکراتے رہیں تو جمعہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نماز ہو گیا تھا نیند آگئی تھی تو مجھے تقریباً نا مغرب کے ٹائم پہ اٹھایا ہے چاچو نے اٹھایا ہے کہ نا ہمارے رشتے دار ہیں تو ان کی نا آپس میں لڑائی ہو گئی ہے تو وہ شیط کماد والی کھوری ہوتی ہے نا اس کو آگ لگیا تو ان کا گھر وغیرہ جل گیا مطلب آگ گھر میں جاکل ہو گئی تو اس سلسلے میں مجھے اٹھایا تو میں گیا تھا ادھر تو درخواست وغیرہ لکھوائی وان فائی پہ تو اٹھانے گیا ان کا کوئی مسئلہ تھا وہ بھی خیرمزائے تھے ہم نے جو ہے نا یہ بیائے بیٹھ ہیں ادھر چاچو کے پاس ڈیڑھے پہ انہیں کہا ہے کہ چلو صلح کروا دیتے ہیں ان کی لیکن ان کی زیادتی تو ہے باقی سب ویورز کو لویو ہو گیا اللہ باق سب کو سلامت رکھے عباد رہے ہیں ہستے بستے مسکراتے رہیں تو ایسے ہی دیں مجھے اجازت آج کے ویلوگ کا کرتے ہیں یہیں پیخت ادام امید کرتا ہوں آج کا میرا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو اچھا لگے تو میرا چینل کو لائک سسکرائب تو جو ان کے گھر کو آگ لگی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر دوں گا آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ